اسلام علیکم and welcome to humaz bright side آج آپ لوگوں کے لیے بہت یہ آسان اور مزیدار سے ڈیزرٹ کوکی انڈ کریم ڈیلائٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے اور جھٹ پٹ ختم بھی ہو جاتا ہے کیونکہ بنتا ہی بہت مزیدار ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سانوچ بسکٹس کو چوپر میں چاپ کر لیں گے آپ اپنی پسند کے کوئی بھی بسکٹس لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان سانوچ بسکٹس کے سینٹر میں جو کریم کی فیلنگ ہے اسے بھی نکال سکتے ہیں میں ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں یہ سکسٹین میں نے بسکٹس لیے ہیں اور ساتھ ہی ون فورٹ کپ میلٹڈ بٹر ہے بٹر کو ساتھ ڈالنے سے فائدہ ہوگا کہ آپ کو الگ سے بسکٹ کے کرمز میں اس کو ڈال کر مکس نہیں کرنا پڑے گا اس میں دونوں چیزیں ساتھ ہی مکس ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے کرمز تیار ہو گئے ہیں اب سرونگ ڈش میں ہم یہ کرمز ڈالیں گے سپیچولا یا بیک سپون کی ہیلپ سے ہم اس طرح سے اس کو دبا دبا کر بلکل لیول میں کر دیں گے بلکل نیٹ سی لیولنگ کیجئے گا اور جب آپ کو لگے کہ اچھی سی یہ لیئر بلکل سیٹ ہو گئی ہے تو ہم اس کو ریفریجریٹ کریں گے اور اتنی دیر میں ہم جو کریم کا مکسٹر تیار ہوگا وہ کر لیں گے آپ دیکھیں یہ نیٹلی بلکل لیئر میری سیٹ ہے اب ہم اس کو ریفریجریٹ کر لیں گے اب کریم کا مکسٹر بنانے کے لیے ہم ایک بول میں 250 ایمل کریم لیں گے یہ میں تھک کریم یوز کر رہی ہوں کریم آپ کی بالکل چل ہونی چاہیے جس بول میں آپ نے کریم کو وسک کرنا ہے وہ اور آپ کے وسکرز ہر چیز کمپلیٹلی ڈرائی ہونا چاہیے پانی بالکل بھی نہ ہو اب 102 منٹ کے لیے ہم لو سپیڈ سے اس کو سٹارٹ کریں گے وسک کرنا اور پھر ہائی سپیڈ تک اس کو ہم وسک کریں گے اور جب آپ کو لگے کہ کریم آپ کی اچھی سی فلافی ہو گئی ہے تو ہم اس میں 1 تھرڈ کپ کنڈنس ملکے آٹھ کر دیں گے اب ہم دوبارہ دونوں چیزوں کو وسک کریں گے تاکہ دونوں چیزیں بالکل مکس ہو جائیں جو کریم کا مکسٹر ہے اس میں سویٹ کنٹنٹ کتنا ہے وہ آپ تیسٹ کر کے چیک کیجئے گا اگر آپ کی لحاظ سے آپ کو لگے تھوڑا سے میٹھا کم ہے تو آپ کنڈنس ملک مزید ڈال سکتے ہیں مجھے یہ ریشیو بالکل سیٹ لگتا ہے اب دونوں چیزیں جب اچھے سے مکس ہو جائیں تو جو بسکٹ کی ہم نے لیئر ٹش میں لگا کر فریج میں رکھی تھی اس کے اوپر ہم یہ کریم کا مکسٹر ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ اس مکسٹر میں جیلیٹن ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے کریم کا مکسٹر سیٹ ہو جائے میرے پاس بہت ٹائم ہے میں اس کو ٹوئنٹی فور آرز کے لیے ریفریجریٹ کر دوں گی جب یہ کریم کی لیئر سیٹ ہو جائے گی تو سرف کرنے سے پہلے ہم نے ٹاپ پہ ایک چوکلٹ کی لیئر لگانی ہے جس کی لیے ہمیں چوکلٹ میلٹ کرنی ہے اب یہ ڈبل بولر پہ ہم چوکلٹ میلٹ کریں گے پین میں ہم نے پانی کو گرم کیا ہے جب پانی اچھا سے گرم ہو جائے تو آپ نے فلیم کو بلکل یا تو بند کر دینا ہے یا لو کر لیجئے گا اب ایک پلیٹر میں 3-4 کپ چوکلٹ چپس لیں گے اور یہ 1-4 کپ کریم ہے اب ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کریں گے آف این آن آپ نے ان کو سٹر کرنا ہے جب چوکلٹ آپ کی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ چاہیں تو وسک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں چوکلٹ چپس جو تھی وہ ہماری ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس پلیٹر کو میں بولر پہ سے اتار لوں گی اور اس کو مکس کروں گی کیونکہ چوکلٹ اتنی انف گرم ہو گئی ہے کہ اگر آپ اس کو اس بولر سے اتار لیں تو بھی آپ اس کو مکس کریں تو یہ آرام سے ملٹ ہو جائے گی چوکلٹ کو بہت زیادہ گرم کرنے سے اس کا ٹیکسٹر خراب ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں میں نے اس کو صرف اس سپیچولے سے ہی مکس کیا ہے اور یہ کتنی سمودھ سی چوکلٹ گناش ہماری تیار ہے اگر آپ کو اس کی کنسسٹنسی تھوڑی تھک لگے تو آپ اس میں مزید کریم بھی ایٹ کر سکتی ہیں اب ہم اس چوکلٹ گناش کو ٹاپ پہ سپریٹ کریں گے اور لیول کرنے کے بعد اس کو 30 منٹ سے 1 آر کے لیے ریفریجریٹ کریں گے یہ لیئر بہت جلدی سیٹ ہو جائے گی ککی اینڈ کریم ڈیلائٹ تیار ہے آپ دیکھیں کس طرح سے یہ لیئرز فائنلی سیٹ ہو گئی ہیں مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپیز ضرور پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں مجھے ریسپی کا فیڈبیک ضرور دیا کریں میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایسی ہی مزیدار ریسپیز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تکیو سو مچ فر وچن ہمارز برائیت سید